بولی ووٹ کے دبنگ اداکار سلمان خان کو گزشتہ روز سامپ نے ڈس لیا تھا جس کے بعد وہ چھے گھنٹے تک اسپتال میں زیر علاج رہے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں اور ملک میں موجود ہر پنچی کو میرا سلام میں ہوں آپ کی ہمنام گمنام میزبان فروم اس خبردار کیسے ہیں سب امید کرتی ہوں کہ سب خیرگت سے ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں خوشباش ہوں گے تو چلیے بھی ورس چلتے ہیں آج کے ایک اور نئی ویڈیو کی طرف تو آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل میں اس خبردار کو سبسکرائب نہیں کیا تو جناب انتظار کس چیز کا کریں جلدی سے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور ساتھ دیا کے بیل کے آئیکن کو بھی لازمی پریس کر دیں تاکہ آپ کو روزانہ نہیں آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹس ملتی رہیں بولیوٹ کا سلطان اپنی بلوگ بسٹر فلم بجرنگی بھائی جان کے سکویل کے اعلان کے بعد خبروں میں چھائے ہوئے ہیں لیکن گزشتہ روز ساپ کے دسنے کی وجہ سے ان کے مدعوں میں بے چین ہی بڑھ گئی ہے سلومیا کے مدع پل پل کی خبر جاننے کے لیے بے چین دکھائی دیتے ہیں جس کے باعث بنگدہ کار نے ویڈیو بیان جاری کرتے ہوئے اپنے چاہنے والوں کو بتایا کہ وہ اب خیریت سے ہیں اپنی سال کے رامن آنے والے سلمان خان نے ریپورٹرز کو بتایا کہ مجھے فارم ہوس پر ساپ نے کارٹیا تھا اور ایک دو نہیں بلکہ تین بار کارٹا لیکن خوش قسمتی سے وہ زہریلا نہیں تھا اس کے باوجود مجھے اسپتال لے جایا گیا جہاں مجھے چھ گھنٹے اسپتال میں رکھا گیا تاہم اب میں فٹ ہوں سلمان خان نے کہا کہ ساپ کی کارٹنے کے بعد میرے والد سلیم خان نے فون کا کہ پوچھا ساپ زندہ ہے جس پر میں نے جواب دیا ساپ بھی زندہ ہے اور ٹائگر بھی زندہ ہے ایک اور ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سلمان خان کیمرامین اور ریپورٹرز کے سامنے کھڑے ہو کر ان کی خواہش پر مختلف پوز دے رہے ہیں اور ایسے میں ان کی مددہ سلمان خان کو سالگرہ کی مبارک بات دینے کے ساتھ سارے ان کی لمبی عمر کے لئے دعائیں بھی کر رہے ہیں اگر آپ کو آج کی یہ نیوز کیسی لگی ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجئے گا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں روزانہ آپ کے لئے آسی نئے نئے چٹ پٹی نیوز لے کے آتی رہوں تو جلدی سے میرے چینل میں اس کا بدار کو سبسکرائب کر دیں